اسلام علیکم گائز میں حرجوان اور آپ دیکھیں میرا چینل جرنل الیکٹرونکس ایچ وی ایسی گائز یہ ایک مسٹو بیشی کا دو ٹن کا یونٹ ہے اس میں پرابلوں ہیں کہ انڈور آن نہیں ہو رہا تو رموٹ سے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو آن کرنے کی رموٹ سے کچھ بھی نہیں کر رہا بلکل آن نہیں ہو رہا اس کا میں آپ لوگ کو مارڈل نمبر پہلے دکھا دیتا ہوں دو ٹن کا یونٹ ہے اس کا مارڈل نمبر جو ہے ایم ایس ای ٹونڈی فور وی ڈی اس کا مارڈل نمبر ہے تو گائز اس کا کور کھول لیں گے اور یہاں پہ اس کا کنیکشن بکس ہے وہ دیکھ لیں گے کہ اس میں پاور آ رہی ہے یا نہیں تو اس کا کنیکشن جو ہوتا ہے چار پوائنٹ بنی ہوتا ہے ایک ارتھ کے لیے ایک پہ ایل لکھا ہوتا ہے جہاں پہ فیس لگتا ہے ایک پیانل لکھا ہوتا ہے جس پہ نیوٹر لگتا ہے ایک پہ 2 لکھا ہوتا ہے جس پہ کنٹرول کی وائر لگتی ہے تو چار پوائنٹ یہاں پہ ہوتے ہیں تو یہ نیوٹر اور لائن میں ہم کلام میٹر کی مدد سے ہم نیوٹر اور لائن میں پاور دیکھ لیں گے کہ آ رہے ہیں یا نہیں تو میٹر ہم نے ایسی وولٹیج پہ سیٹ کر لیا ہے اب نیوٹر اور لائن پہ آپ نے لیڈ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ وولٹیج آ رہے ہیں یعنی تو میٹر کچھ شو نہیں کر رہا یہ پوائنٹ سمٹنگ شو کر رہا ہے یہ میٹر کی لیڈنگ تھوڑی ادھر ادھر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہمارے جو اوپر سے وائر نیچے آ رہی ہے اس میں پرابلم ہے ٹیسٹر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں جی ٹیسٹر فیس پہ لگایا تو وہ فیس شو ہو رہا ہے نیوٹر پہ لگایا پھر بھی فیس ہی شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب نیوٹر میں پرابلم ہے اگر یہاں پہ وولٹی جاتے ہیں تو پھر ہم پی سی بورڈ کو چیک کرتے ہیں اب چھت پہ جا کے ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس میں کچھ پرابلم ہے وائر میں گائر چھت پہ ہم لوگ آ چکے ہیں تو یہ اسی ہے آؤڈور ہے سپلٹ یونٹ کا تو اس کی مین پاور جو ہے یہاں سے لے گئی ہے تو یہاں سے مین پاور چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ پہلے چیک کریں گے یہاں پہ اس کی بین لائن آئی ہوئی ہے لائن نیوٹر اور آرٹ اور یہ لائن نیوٹر اور کنٹرول کی وائر اس کونیکٹر میں لگی ہوئی ہے تو پہلے ہم مین کونیکٹر میں دیکھ رہیں گے کہ پاور پر آ رہی ہے کہ نہیں نیچے آپ نے دیکھا کہ یہ فیس تو آ رہا ہے لیکن نیوٹر نیچے نہیں جا رہی میں نے نیوٹر اور لائن پہ اپنی پاور لگائی اور میٹر پہ پرابر وولٹ شو ہو رہے ہیں 200 وولٹ آ رہے ہیں اب دوسرے کنیکٹر پہ لگا لیں گے جس سے پاور جو ہے انڈور کو جا رہی ہے تو یہ لائن اور نیوٹر یہاں سے پاور انڈور کو جا رہی ہے یہاں لگا کے چیک کریں گے یہاں پہ بھی وولٹی جا رہے ہیں 241 یعنی جتنے سپلائی میں وولٹی جا رہے ہیں وہ یہاں سے بھی نیچے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کی جو وائر نیچے گئی ہو گیا ہے انڈور کے لیے یہ والی وائر انڈور کے لیے جا رہی ہے تو اس میں کوئی ایشو ہے کیوں یہاں سے تو پاور نیچے جا رہی ہے تو ہم اس کا آئیسولیٹر بند کر لیں گے اور اس وائر کو دیکھیں گے آئیسولیٹر بند کر لیا ہے یہ وائر یہاں سے جا رہی ہے اور یہاں پہ ایک جائنٹ ہے اس کو کھول کے چیک کریں گے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیوٹل کی وائر ہے یہ علمونیم کی وائر ڈالی گئی ہے جو کہ پرانا ہونے کے ساتھ ٹائم گزرنے کے ساتھ ہتم ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ اتری ہوئی ہے جیسے میں نے جائنٹ کھلا یہ کھلی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا کٹ کے پراپر طریقے سے لگا کے پھر اسی کو پاور کون کر کے گائز جائنٹ ہم نے پراپر طریقے سے لگا دیا ہے تین وائریں تھیں نیوٹل لائن اور فیس تینوں کو ہی کٹ کے ہم نے پراپر طریقے سے یہاں پہ جائنٹ لگا دیا ہے اور ہم نے پاور بھی آن کر دی تھی اور آؤڈور ہمارا سٹارڈ ہو گیا ہے کیونکہ مسٹر بیشی کے ان مادلوں میں جو ہے یہ جب خراب ہوئا ہے تو یہ شاید چل رہا تھا تو اس لئے ابھی ہم نے جائنٹ وغیرہ لگا لیا ہے تو پاور آن کیا ہے تو یہ آٹومیٹک دو چار منٹ بعد سٹارڈ ہو گیا کیونکہ مسٹر بیشی کے ان مادلوں میں سٹارڈ ایبل یعنی آپشن ہے اگر چال رہا ہو پاور ڈسکونیکٹ ہو جائے دوبارہ پاور آئے تو یہ خود بود آن ہو جاتے ہیں ہمارا اسی آپ کا آواز آ رہی ہوگی یہ فین کی فین بھی چل رہا ہے تو اسی سٹارڈ ہو چکا ہے اور گیس وغیرہ بھی صحیح ہے کوئی ایشو نہیں ہے نیچے چل کے بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو اس میں یہی پرابلم تھی کہ کنٹرول کی جو وائر جو نیوٹل کی وائر نیچے جا رہی تھی انڈور کے لیے وہ خراب تھی تو اس کو ہم نے جائنٹ مل گیا جائنٹ اچھا طرقے سے لگا دیا ہے گائز میرے چینل کو سبسکائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ نیکس آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل جائیں کیونکہ میں اچھی اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں گائز نیچے جا کے میں آپ لوگ کو انڈور بھی دکھاتا ہوں گائز اسی ہمارا آنو ہو چکا ہے انڈور ہمارا رابر چال رہا ہے تو انڈیکیشن لائٹ جو ہیں وہ بھی آن ہے دونوں آن ہیں کمریسر چال رہا ہے اسی ٹھنڈا ہے گائز ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں